پیٹرول مصنوات کی قیمتوں میں بڑی کمی پیٹرول 12 روپے 63 پیسے فی لیٹر سستا نئے قیمت 224 روپے 80 پیسے فی لیٹر مکر ڈیزل کی قیمت میں 12 روپے 13 پیسے فی لیٹر کمی لائٹ ڈیزل 10 روپے 78 پیسے فی لیٹر سستا ہوا مٹی کے تیل کی قیمت میں 10 روپے 19 پیسے فی لیٹر کمی شہریوں کی جانب سے خوشی کا اصحار کامران علی عفضل نے ایک مرتبہ پھر چیف سیکیٹری کے عوضے پر کام کرنے سے انکار کر دیا پنجاب حکومت نے انکار کے بعد چیف سیکیٹری کو مزید سات روز کی چھٹی دے دی حکومت عبداللہ خان سنبل کو چیف سیکیٹری کا اضافی چارج دے دیا مہکمانہ ایس این جی اے ڈی نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کرپشن کی تحقیقات کرنے والے خود کرپشن میں ملوث نکلے سائبر کرائم کے بعد بینکنگ سرکل کے ملازمین پر تھی پرچہ درد بینکنگ سرکل کے دو اسسٹنٹ سب انسپیکٹرز پر رشوت لینے کا الزام اے ایس آئی انسر ملحی اکیل احمد رنگے ہاتھوں پکڑے گئے دونوں ملازمین نے مدعی ادنا یوسف سے پانچ لاکھ رشوت طلب کی دونوں ملازمین کے خلاف مقدمہ درد جوڈیشن کمیشن کا اجلاس پندرہ اکتوبر تک ہوگا ہائی کورٹ کے تیرہ ایڈیشن ججز کو مستقل کرنے اور توسی دینے یا نہ دینے کا فیصلہ ہوگا تیرہ ججز کی چھے نمیمبر تک مدت پوری ہو رہی ہے جسس سہیر ناصر جسس شکیل احمد کی مستقلی کا فیصلہ کیا جائے گا جسس سفدر سلیم شاہد جسس احمد ندیم ارشد جسس محمد تارک ندیم جسس محمد امجد رفیق کی مستقلی کا جائزہ لیا جائے گا جسس عابد حسین چٹھا جسس انوار حسین جسس علی زیاء باجواد جسس سلطان تنبیر جسس رزا قریشی کی توسی یا ریگولر کرنے کا جائزہ لیا جائے گا جسس محمد شانگل جسس راہیل کامران شیخ کی مستقلی کا بھی فیصلہ ہوگا گاڑیوں کے سمارٹ کارڈ کے اجراء میں تاخیر کی ریپورٹ اسمبلی میں جمع سمارٹ کارڈ کی تاخیر کی وجہ کرونا وائرس قرار ریپورٹ کے مطابق سمارٹ کارڈ کا اجراء دسمبر دوہزار اٹھارہ سے شروع ہوا کرونا کی وجہ سے درامدی مسنوات پر پابندی رہی گاڑیوں کے اٹھارہ لاکھ سنتالیس ہزار چھس سو بانگویں سمارٹ کارڈ جاری کیے جا جکے گاڑیوں کی کیٹیگریز کے لیے سمارٹ کارڈ کی فیصل پانس سو تیس روپے رکھی گئی شہری سستی اشیائے ضروریہ کی خریداری کے لیے خوار یوٹیلٹی سٹور پر شہریوں کا رش مگر سپلائے پوری نہیں ہو سکی اوپن مارکٹ میں مہنگائی کے باعث شہری یوٹیلٹی سٹور پر پہنچ گئے الطاف کولونی یوٹیلٹی سٹور پر چینی، ڈالے، آٹا، گھی، آئل، چاول، دستیاب نہیں مریم نواز کی پاسپورٹ کے لیے متفارق درخواست سماعت کے لیے مقرر چیف جسٹس آئی کورٹ کی سربراہی میں تین اٹری بینچ تین اکتوبر کو سماعت کرے گا جسٹس علی باکر نچفیر جسٹس تارک سنیم شیخ بینچ میں شابل درخواست گزار کے جانب سے امجد پرویز ایڈوکیٹ پیش ہوں گے منی لانڈرنگ مقدمے کے اخراج کے لیے منسلاحی کی درخواست ہائی کورٹ کے ریجسٹرار نے کیس مقرر کرنے کیلئے کاؤز لسٹ چاری کر دی جسٹس عزجز راوید گھرال تین اکتوبر کو درخواست پر سماعت کریں گے پر ایکینڈ کے وکلا حتمی بحث کے لیے طلب مال روڈ پر خستہال بیلڈنگ میں بینکنگ کی سات عدالتیں قائم حکومتی ادم توجہ کے باعث جگہ جگہ لٹکتی تاریں چھتوں پر لگی تھرما پول گیر چکی بیلڈنگ کے اکر میں کمپلیکس کے لیے کھدائی بھی جنگل بن گئی سائلین نے خستہال بیلڈنگ کا نام بھوت بنگلا رکھ دیا آجر کے مطابق بلیک شوز سے یاد کر کے کیوں نہیں دیئے سنٹونی موڈا شوز ایم عالم روڈ کے صلاف ہرجانے کا دعویٰ ساریف عدالت نے شوز شاپ کے مالی کو 31 اکتوبر کو طلب کر لیا کینچ کے رانہ صداقت علی نے عدالت سے رجوع کیا تھا نائب صدر مسلم اگنون مریم نواز کی بریت کا معاملہ ایم پی اے رابیہ فاروقی کی جانب سے اظہار تشکر کی تقریب ہلکہ این ایک سو تیس کی خواتین کارکنو اور خواجہ احمد حسان کی خصوصی شرکت رضی علی، میسیز رزوانہ، ادریز، شاہستہ فرید، راہیلہ راشد، رخشندہ عاطف، بل نرغس، زاہیدہ، زینب اور رفت کی بھی شرکت ڈیپی کمیشنر محمد علی دینگی کے خلاف انیکشن لاروہ برامد ہونے پر باون افراد کے خلاف ایف آئی آرز درج، دو امار تیسیل، سترہ افراد گرفتار کر لیے گئے ڈی سی کی ٹیموں کو ڈینگی سرولنس یقینی بنانے اور سپری پر فوکس رکھنے کی ہدایت دوسری طرف جنرل ہسپتال میں ڈینگی مریضوں کے لیے سکائپ کنسلٹنسی شروع کر دی گئے ملتان چنگی کے قریب کنٹینر اور ٹریکٹر ٹرالی میں تصادم بھوسے والی ٹرالی اُلٹ گئی حادثے میں جانی نقصہ نہیں ہوا کنٹینر ڈرائیور فرار سینئر وزیر میاسترم اقبال سے صوبائی وزرہ اور عراقین اسمبلی کی ملاقاتیں صوبائی وزرہ بشارت راجہ علی افضل ساہی، حسین جہانیا گردیزی نے ملاقات کی حاشم جواب بس عثمان جھار اور دیگر رہنما بھی ملے ملاقاتوں کے دوران سیاسی صورتحال ترقیاتی امور پر بادشی زلعی انتظامیہ کا قبضہ گروپوں کے خلاف آٹھ مقامات پر آپریشن ہربنسپورا میں دو کنال تین مرلہ سرکاری ارازی وانگوزار آٹھ غیر قانونی بلڈی کے سٹرکچر کو بھی مسمار کیا گیا ڈیپٹی کمیشنر کا کہنا ہے کہ سرکاری ارازی پر قبضہ ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا ایجیوی ایم سی کا ملازمین کی فلاہ و بہبود کے لیے اہم اقدام سی ای او ایجیوی ایم سی نے ٹھوکر ورکشاپ پر سہولت مرکز کا افتتاح کیا راپے حیدر کا کہنا ہے کہ سہولت مرکز کا مقصد ملازمین کو معلومات پر آہم کرنا ہے لاہور بورڈ انٹرمیڈئر پارٹ ٹو کے نتائج کا اعلان بیس اکتوبر کو کرے گا بورڈ کی جانب سے پوزیشن ہولڈرز کا اعلان نہیں کیا جائے گا نتائج لاہور بورڈ کی ویب سائٹ سے آن لائن معلوم کیے جا سکیں گے ایک لاکھ پچھتر ہزار سے زائد امیرواروں نے امتحان دیا تھا آئیں مل کر سیلاف زدہ بھائیوں کی امداد کریں ہیڈ آفیس میں سیٹی نیوز نیک وک کا امدادی قیم جاری جنوبی پنجاب اور سندھ کے علاقے تحال متاثر فصلے مکانات سب کچھ بہ گیا متاثرین کو عدویات مچھردانیوں اور خیموں کی اشت ضرورت ربیو الاول کا آغاز رحیم سٹور پر انعامات کی بہار اگوار ٹاؤن برانچ میں عمرے کے ٹکٹ کے لیے قراندازی جوید اقبال اور حبیب احمد خوش نصیب کراتا ہے سی او رحیم سٹور ران عبدالرافے رانہ ازار عباس نے قراندازی کی پیٹرن انشیف انجمن تاجران قائدی آزم گروپ عمران بشیر کی سالگیرا عمران بشیر کو تاجر براد دی دوستوں اشتداروں اور عزیزوں اقارب کی جانب سے مبارک باتیں قومی کرکٹ ٹیم کے جارہ مزاج بلے باز آسیف علی کا تیس برس کے ہو گئے یکم اکتوبہ 1991 کو فیصلہ باد میں پیدا ہونے والے آسیف علی 21 ونڈی انٹرنیشنل اور 48 ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچوں میں پاکستان کی نمائند کی کر چکے ورلڈ کپ ٹی ٹوئنٹی میں آسیف نے نیوزی لینڈ اور افغانستان کے خلا میچوں میں پاکستان کو ناقابل یقین فتح دلائی اور سورج کی تیز کرنوں نے شہر کا درجہ حرارت بڑھا دیا شہر کا موجودہ درجہ حرارت 34 دیگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہواوں کا سلسلہ روپنے سے گرمی کی شدت بڑھ گئی شہر میں ائر کالیٹی انڈیکس کی شرہ 153 ریکارڈ کی ضرورت